اسے آپ سب کو خشامدیت کہتا ہوں اور آپ سب کا بہت شکر گزاروں کے آپ لوگ تشریف لائے اور معذرت کھاؤں کے مجھے تھوڑا سا انتظار کرانا پڑا آپ کو جس کے لئے ہم آپ کو اچھی سی کافی اور چاہے پلا سکتے ہیں اور کراچی کی دعوت دے سکتے ہیں آپ کو لیکن آپ سب تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکر لیا اور میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا کہ سن پولیس نے دوہزار اٹھارہ میں خاصا اچھا کام کیا ہے اس سال الیکشنز ہوئے اس سال کئی میچز بھی ہوئے کرکٹ کے کئی بڑے ایونٹس میگا ایونٹس ہوئے لیکن سن پولیس نے اچھی سیکیورٹی دے کے انشور کیا کہ کوئی ایسی لائن آرڈر سیچویشنز نہ بنیں ایونٹ ٹیرزم کے کونٹیکس میں اوور دہ یئرز کے سرکر آپ موازنہ کریں تو دہشتگردی کے واقعات میں کمی ہوئی ہے نمبر ایک اور نمبر دو بہت سے ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو کہ سن میں مختلف جگہوں پہ نقصان پہچانا چاہ رہے تھے اور اس میں سی ٹی ڈی اور مختلف رینجرز آفیسز کا بہت کردار آئے رینجرز اور پولیس نے مل کے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ایٹرزم کے واقعات میں خاصی کمی آئی ہے ایزی طرح سنیچنگ، کار لفٹنگ اور جو دیگر ہمارے ارگنائز کرائم ہیں اس کونٹیکس میں ہماری بہتری آئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولیس نے اپنی سائیتوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کیے ریسورسز ملیں اور لیسنس لنڈ کی ہیں پاس کی غلطیوں سے اور اپنے کیپیبلیٹی میں اضافہ کیا ہے تاکہ وہ چیلنجز جو نئے کونٹیکس میں آ رہے ہیں سامنے ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کر سکیں ایز اینسپیکٹر جنرل ہمارا پرنسپل پولیسی یہ ہے کہ ہم اپنے ایک ایسا انبوائرمنٹ پیدا کریں جہاں پولیس فورس جو ہے پروفیشنلی کام کر سکے کامپیٹنٹلی اور ویٹ انٹیگریٹی جو ہے ڈیلیورنس کریں اور جو ڈیٹو ڈیئی ایشیوز ہیں اس کو ہم اچھی طرح حل کر سکیں عوام کے جو شکیت ہیں اس کو ریڈریس کریں اور ایسے اورگنائز مافیاس اور گروپ جو نقصان پچا رہے ہیں دوسروں کو مشکل میں ڈالتے ہیں ان کے خلاف ہم سخت کاروائی کریں ہماری ان سے بڑی اچھی کارڈنیشن ہے اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ مل جھل کے آگے چلیں جس میں سسٹر ایجنسیز ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور اس کانٹیکس میں بھی ہم خاصے سکسیسول رہے ہیں تو دوہزار اٹھارہ کے آخری مہینے میں ہمیں کچھ چیلنجز ضرور ہوئیں جس میں واقعات ہوئیں اور اس میں بھی ہمیں اچھی ریڈز مل رہی ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو پکڑ سکیں جنہوں نے یہ گناہوں نے کام کی ہیں سین پولیس کی طرف سے میں آپ کو یقین دیانی دیتا ہوں کہ ہم پوری محنت کریں گے ایمانداری سے کام کریں گے اور ہم جواب دیں آپ سب کو اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو کہ ہم اپنے کارگردگی اور اپنے کام کو بہتر کر سکیں تو ہمیں ضرور مشورہ دیا کریں یہاں میرے بہت سے ایسے ساتھی اور دوست بیٹھے ہیں جو مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں اور مجھے اکثر حیدر آباد اور مختلف جگہوں کی اطلاع دے رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے بڑا شکر گزار ہیں ان کے کہ ان کی مشورہ پر ہم خاصل ایک نئی سٹریٹیجی بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کرائم کو پریونٹ کریں اور جو ہو سکیں ان کو ڈیٹیکٹر کے ان کو سالف کریں پولیس کا کام جو ہے 24-7 ہے ہر وقت ہمارا کام چلتا رہتا ہے اس وقت بھی کہیں ریڈز ہو دے ہوں گے چیکنگ ہو رہی ہوگی انویسٹیگریشن چل رہی ہوگی مشکل کام ہے چیلنجز ہیں وہاں اس قسم کے چیلنجز ہیں جس کے اسے جرائم جو ہے وہ سرفیس کرتا ہے پاورٹی عربت مہنگائی انیمپلائیمنٹ اربانائزیشن اس قسم کے جو مختلف ایشوز ہیں جس کے اسے کرائم سٹیم کرتا ہے اور ٹیلزم کے کانٹیکس میں ریڈیکلائزیشن آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز اور ہسٹائل ایجنسیز کو ان کو سپورٹ کرنا یہ وہ بنیاد بنتی ہے جس کے اسے ٹیلزم کے واقعات یہاں پیش رہوتے ہیں ابھی سی ٹی ڈی اور جسٹرک پولیس جو ہے انہوں نے اپنے کاموں میں اور اپنے ٹیکٹکس میں خاصے ایمپرویمنٹ لائیں اور ایز ای ریزلٹ آف وچ ہمیں بہت سکسیس ملی ہے اس سال لیکن کام میں نے کہا مشکل ہے اور مستقل ہے اور ہم پورے دیانداری اور ایمانداری سے کام کرتے رہیں گے تاکہ ہم جو ہے سن کے لوگوں کو انصاف دے سکیں تحفظ دے سکیں سیکیور کر سکیں ان گیب دیم ای بیٹر انوائرمنٹ یہ میرا جنرل میسج ہے اور ہمیں آپ ضرور بتاتے رہیں کہ ہماری جو کمی بیشی ہے تاکہ ہم اس کو ایمپرویو کر سکیں اور اگر آمدہ کوئی اچھا کام ہے ضرور اس کے نشاندے ہی کریں ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں آہستہ آہستہ اور جو بھی سوال ہیں ہم کو لینے کی کوشش کرتے ہیں اگر سب سے ہم لیں گے ایک سوال کر لی جائے گا سب اور دوسرا ریپیٹیشن نہ کریں اور ایک اور اس کے ساتھ نہ کریں جیسے آپ نے فرمایا ہے جیسے وہ پتہ ہے کہ ایک دن میں بہت زیادہ ٹارگیٹ کلنگ ہوا کرتی تھی وہ لوگ پکڑے گئے ہیں پولیس نے سکسیسولی انویسٹیگیٹ کر کے ان لوگوں کو چلان کیا ہے یہ کچھ لوگ ہیں جو دوبارہ ری سرفیس ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی بہت جل پکڑے جائیں گے ان کے ہمیں لیڈ مل گئی ہے اور ٹارگیٹ کلنگ جو تھی کچھ لوگ تھے اس کو اپنے موٹیویٹیڈ انٹینٹ سے کر رہے تھے وہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں گروپس کا بھی معلوم ہے اور پولیس اس ڈوئنگ ایٹس پیسٹو انشور کہ ان لوگوں کو پکڑا جا سکے سوال کا دوسرا حصہ ہے دوسرا حصہ کون سا ہے دوسرا حصہ یہ رہ جائے نہیں دیکھیں میں پولیس آفیسر ہوں آپ اسے پولیس کے کانٹیکس میں جتنے مزید سوال کریں اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں ہاں ایسے کر لیں علی رضا عبدی کے حوالے سے کونسی چیزیں سامنے آئی ہیں کونسا گھوٹ سامنے آیا ہے اس میں کیا شوالیت ملے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیس میں اسلاحات لانے کی باتیں ہو رہی تھی اور ہیڈراباد میں کی ایک ساندھے فرماتی قائم کی لئی تھی اس کے حوالے سے بھی خاموشی چھائیں گے کچھ چارٹ سالوں گے فرماتی کے بعد میں کبھی کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ کس نے فیسید آئے کس نے ہم نے فیزنرز پکرے اس فرماتی سے ہم نے کتنا کام لیا بالکل جو عبد صاحب کے والے سے آپ نے بات کیا اس میں ہمیں اچھی لیڈ مل گئی ہے کیونکہ ہم تفتیش کے مراحل میں ہیں تو ہم بہت سائی چیزیں آپ سے شیئر نہیں کر سکتے فورنزکس لیپ میں سن گورنمنٹ نے ایک بہت بڑی سن فورنزکس لیپ پنجاب کے پیٹن پر اس پر منظوری دے دی ہے اس پر کام چر رہا ہے اس کے علاوہ ہم نے اپنے کوئی بیسکس فورنزکس جو لیپس ہیں وہ بھی فارم کر رہے ہیں اور اس کانٹیکس میں ہم اس کو اپگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اچھی خبر یہ کہ فورنزکس لیپس کا پراپر سینکشن ہو گئی ہے اور انشاءاللہ دو ڈھائی سال میں فل فلیش طریقے سے کام کرے گا سب مجھے یہ بتائیے گا پولیس کے سربارہ کی حصیت سے ایک طرف تو آپ کو یہ علیہ رضا عبدی جیسے اور چینیز کانسلٹ پر حملہ ہوا ہے جیسے چینیز دوسرا یہ ہائی پروفائل گرفتاریاں ہونے جاری ہیں کیا ایسا کو یہ حطا ہے ممکنہ رد عمل تو سیند پولیس کا کس طریقے سے جو ہے یہ اس کو دیکھیں سیند پولیس ایک پروفیشنل ارگنائزیشن ہے اور جو ہمارا اپنا منڈیٹ ہے تو اپھول در رول آف لاؤ اس کانٹیکس میں ہمارا کام بدستور جاری رہے گا ہم پوری کوشش کریں گے کہ عوام کے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں اور عوام کی کوئی شکایت اس کو پوری طریقے سے حل کریں یہ ایک پروفیشنل ارگنائزیشن اور یہ پروفیشنلی سید پانایا کہ باکی وزیر اطلاع نے کچھ عرصے دور اولی ایڈ پیس آبا کی تھی کہا تھا کہ کراچی میں ساؤت افریقر جو ٹائر گرس کا گینگ وہ سرگر ہویا ہے تو کیا یہ واعج پہ حقیقت ہے جی اس قسم کے ہمارے پر شوائد ہیں کہ کچھ گروپس جو باہر ہیں پاکستانی سے باہر جا کے سیٹل ہو گئے ہیں اور وہ یہاں کچھ اس قسم کی کیا کہتے ہیں والداتوں میں ملوث ہیں ان میں سے کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں اور یہ ایک انٹرنیشنل فنومنی ہے کہ ٹرانس نیشنل کرائم ہوتا ہے اور اس کانٹیکس میں کچھ گروپس ہمیں ایڈنٹیفائی ہو گئے ہیں کچھ پکڑے بھی گئے ہیں قریب آپ کو ہم اس کے بعدے میں بھی ڈیٹیل دیں گے قلیب صاحب میرا سوال یہ ہے جو مٹین بھی تھی جس پر وسیر آلہ سین جیسی پولیس کی کارکردی اپرات حدر بیس منان کا ازہار کی ہے اور کافی برامی کا ازہار کی ہے کہ چھے آپ کو معاقیات ہوئے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ واقعی سین پولیس کی کارکردی اس از تک ہوئی ہے کہ کراچی میں جو جنے معاقیات ہو رہے ہیں اور دوسرا علی رضا اپنی کے حوالے سے ٹھوڑا ساپی بتائیں گے کہ اس حوالے سے کوئی گرفتاری ہو گئی ہے کب تک اس میں پیشن پولی نہیں کرتا بلکل ہماری سی ایم صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے اور سی ایم صاحب نے پولیس کی کارکردی کو بہت ذرا سراع ہے اور اگر آپ فیگرز دیکھیں جو مختلف اکباروں میں چھپ ہم نے دیئے ہیں اور فرس جنوری کو بھی ہم آپ کو ساری اپنی کیا ہوا دو ہزار اٹھارہ میں پہلے کیا ہو رہا تھا وہ پورا ہمیں ایک سٹیٹسٹکس دیں گے اور آل سین پولیس ہز دن ایم ویری گوڑ جوگ ریگارڈنگ عابد صاحب کیس ہمارے دوسرے ساتھی نے بھی بات کی ہے ہم انویسٹیگیشن کی مرائل پہ ہیں ہمیں آپ تھوڑا سا ٹائم دیں اس کے بعد ہم آپ سے شیئر کریں گے ورنہ ہماری انویسٹیگیشن جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے اس سے پہلے بھی جب یہ دو تین چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ میرے میڈیا بھائی والے جو ہیں بہت سارے خبریں پہلے ہی دے دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے نقصان پچھایا اس کو فائدہ ہو جاتا ہے تو میری سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے ایسے موقع پہ تھوڑا سب پیشنس کا مظاہرہ کریں آپ سب پیشنس کا مظاہرہ کریں آپ سب پیشنس کا مظاہرہ کریں جی ٹریکرس سن پولیس کی گاڑیوں میں خاصے لگے میں اور اس سال بھی ہماری ایک سکیم ہے کہ جو مزید گاڑیوں اس میں ٹریکرس لگائیں بنیاری طور پر ٹریکرس لگانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت طور کمانڈ اینڈ کنٹرول کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہمیں پتا ہو کہ ہماری ویکلز کہاں کہاں ہیں اور ان کیس ہمیں ریپیڈ رسپانس کرنا ہو تو ہم افیکٹیبلی رسپانس کر سکیں اس کونٹیکس میں ہم موگ کریں جیہاں پولیس کا دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ معاشرے میں جرائم جو ہیں وہ کیسے سٹیم کرتے ہیں اور پولیس کا کام ہے ان کو روکنا اور اس پر رسپانس کرنا اس کونٹیکس میں آپ نے جو ایکسٹورشن کی بات کی ہے یا کیڈنیپنگ کی بات کی ہے پچھلے سال پورے سن میں 46 کیسز ہوئے تھے کیڈنیپنگ کے اور ساری تقریباً ریکووری ہوئے اور اس سال 35 ہوئے ہیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں ابھی بھی کم ہے کہنے کا مطلب یہ کہ پولیس ایفرٹس کر رہی ہے ہمارا کام اس کے سمکہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتا لوگ وہاں موجود ہیں کرمینلز وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں اور پولیس کی سٹیٹیجی ہوتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنا یہ مضادر در کہ آئیس کے نشے کی اسلام آباد میں میرے شکایاں سے آئیں اور مضادر دارگان نے پولیس کا اطراف کیا اس کے بعد کراچی میں بھی کیجز سامنے ہیں اور بنافتہ سوڑا ویڈیوز بھی مندر جاپ رہے ہیں خاصے پچھے دنوں میں کاروائی کی ہے بلکہ پچھے دو ہفتے پہلے تو ہماری کمپینی ڈرگ کے خلاف تھی اور خاصہ ہم نے ریٹس کیے ان لوگوں کی تلاش کیے جو یہ لے کے آ رہے ہیں اس قسم کے نئے ڈرگس سکول کالجز میں ہمیں کچھ سیمینارز کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ہماری پیرنٹ سے اور جو کمیونٹی کے لوگ ہیں اویرنس کمپین بھی ہم نے شروع کیوئے ہیں اس کو مزید ہم تراؤٹل کریں گے کہ آگئی کریں پیرنٹس میں اور فیملیز میں تاکہ ان کے بچے انچی سے دور رہیں نمبریں جو لوگ یہ لے کے آ رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنی نمبر ٹین تعلیمی اداروں اور باقی جگہ میں جہاں سلسل ہو رہے ہیں اس کو بھرپور طریقے سے روکیں اور اصلاح کریں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا آگے سکتے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جو بی بی آئی پیز ہیں ان کی سیکیورٹی واپس لی جائے اب یہ جو حالیہ واقعات ہو رہے ہیں کوئی سابق ایمین ہے کوئی سابقہ لی جا رہے ہیں ان کو سیکیورٹی تھریڈز بھی ہیں اگر ہم بات کریں مکم کے جو لنڈن سے رہی کے بعد کتنا پولیس کے لیے وہ مشکلات ہیں ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لئے دوسرا علی رضا آبدی کی کیس کے بعد آپ کے پاس کتنی سیاسی افراد کی درخواستیں ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی افراد کی جائے کوئی اداد و شمار ہو تو وہ دیکھیں وی آئی پی سیکیورٹی کے کانٹیکس میں بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہائی پروفائل لوگ ہیں کیونکہ وہ باز ان کا کام ایسے ہوتے ہیں ایکسپوز ہو جاتے ہیں سٹیٹشمنٹ سے رہا ہوتے ہیں تو اس میری امپورٹنٹ کے سٹیٹ ان کی پروٹیکشن کریں سندھ پولیس کی پروینچل انٹیلیجنس کمیٹی ہے وہ ایسیس کرتی ہے کس کو کیا تھریڈز ہیں اس حوالے سے ہم سیکیورٹی دیتے ہیں اور ہم نے خاصے لوگوں کو دیئے ہوئے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی حفاظت کرنا دیاست کی ذمہ داری ہے ساتھ ساتھ آپ نے جو بات کی اس واقعہ کے بعد مزید جو ہمارے پر سٹیٹس ہیں ہم نے خاصے لیڈرز کو اور ویریس ٹیرز آف جو ان کے پولیٹیشنز ہیں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں دینی اور مدرسوں ان کو بھی ہم نے سیکیورٹی دیئے اور جہاں پولیس سمجھتی ہے کہ سیکیورٹی دینے کی ضرورت ہے ہم ضرور دیں گے مجھے سوال کرنا ہے مجھے ایک سوال کرنا ہے آخری میں جب آپ خطفاً تو ہم اس کو آخری سوال ہی سمجھتے ہیں آخر میں دوسرا مجھے یہ بات پوچھنی ہے ابھی جو سوال کرنا ہے وہ یہ کہ علی رضا آبدی کی حوالے سے ایک خبر چھتی ہے کہ ائر پورٹ سے کسی ٹارگٹ اگر کو پکڑا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی خبریں نہیں ہیں کہ تین آدمی اور بھی پکڑے گئے ہیں اس کا سپلیمنٹری کوسٹن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو گارڈ تھا پرائیوٹ سیکیورٹی کا اس کو تو بندوق بھی نہیں تھی اور وہ چلا بھی نہیں سکتا تھا اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے وی آئیٹیز کو پروٹیکشن دینا میرے خواہد ہے کانسٹیوشن میں تو سارے شہریوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ پولس کو یا ریاست کو پروٹیکشن دینا ہے وی آئیٹیز کا اس میں کوئی پرائیوٹیشن نہیں ہے کہ وی آئیٹیز کو پروٹیکشن دینا ہے نہیں میں نے وی آئیٹیز کو استعمال نہیں کیا ہر شہری کو تحافظ دینا ہمارے ذمہ داری ہے اسی لئے تھانے اور چوکیز اور ڈسٹرکس آفیسز بنے ہوئے وہ کسی وی آئیٹیز کے لیے نہیں بنے ہوئے بلکہ وہ تمام شہریوں کے لیے بنے ہیں وہ لوگ جو ہائی پروفائل کام کرتے ہیں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں اور پولیس کی ضبیداری ہے کہ ایکسٹرارڈنری طور پہ اس تھیٹ کو اوائیٹ کریں اور سیکیورٹی پروائیٹ کریں اس میں میڈیا پرسنیل بھی آجاتے ہیں اور مختلف سٹیکھولڈرز آجاتے ہیں رگارڈنگ آبید انویسٹیگیشن میں پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں کہ ہم انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن نمید آجاتے ہیں اور پرسنید گا کے لیے کاریشن ما زلدارد کاریشن مجھے میں مجھے ساتھ باستیرنگ آجاتے ہیں مجھے انتتظر کرنے کیا مجھے مجھے جاتے ہیں چین اللہ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ سن کے اندر پر اس کو گھر ساسی کے جائے جائے لیکن دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ آپ کا PSP جو گروپ ہے آپ کا اس گروپ جو آپ کا ہے وہ اس تک کئی سال اس سن کے اندر موجود ہے گی نوٹرشل پالیسی کی طرح ہے کہ کسی بھی ایک افسر کو جو ہے وہ دس سال تک رکھنا اس کو بات کرتا ہے کسی اوسپ میں جا رہا ہے دیکھا گیا ہے کہ 20 سال ہو گئے ہیں سال ہو گئے ہیں سال ہو گئے ہیں سونہ سال ہو گئے ہیں کیا آپ اترے بے بس ہیں کہ کسی کو آپ کی دیگر صبح میں نہیں بھیس سکتے ہیں یا آپ اترے دعاو پر پولٹیز کے کیا پہتے ہیں کسی کو ہوگا ہے جی ہاں روٹیشن پالیسی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے بنانی ہوتی ہے اور اس کانٹیکس میں پورے پاکستان کے جو پندہ پولیس ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن جو ہے ایک روٹیشن پالیسی کا ڈرافت تیار کر رہی ہے جس میں میں نے بھی ہم لوگوں نے بھی انپورٹش دی ہیں ونس اگر یہ فائنلائز تو نہ صرف سن سے بلکہ پنجاب اور دیگر صبحوں سے بھی جو لوگ دس دس سال سے زیادہ ماں رہ رہے ہیں ان کی جو ہے شفٹنگ ہوگی اور وہ بھی گئے نیو پلیسز اگر یہ جتنے واقعات دو تین آپ نے بتائیں ہمارے پاس کسی کے نام نہیں آئے ایسی ایل میں اور پولیس کا کام نہیں ہے سندھ پولیس کا کہ ایسی ایل میں کسی کو نام ہے تو ہم نے اس کو دوکنا ہے وہ ایف آئیے کا کام ہے ہمیں ایسی کو ادایت دیں اب آپ دوسرے سوال پر آگا ہے اس کا مطلب ہے سوال ختم ہو گئے جب آپ کراچی آئے تو میرے پاس ضرور تشریف لے کے آئے میں سمجھا نہیں آپ سے پہلے ایک باتر ساتھ جانتے ہیں کچھ کو ریوانس کے اوپر فوکس کے بہت زیادہ کچھ لیسکیشن بھی بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے آپ نے چیزوں کو کچھ لنک کیا تو وہ تو ایک ایسا ریزن ہے کہ شاید جب تک کہ نہیں ہوگی، انکھم ختم نہیں ہوگی، گوری ختم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، کرائی ختم نہیں ہوگا اور آنکھوں اس شرک کے ایسا ایسا جنکہ آپ نے مشاہ سن کی ہے اس پہ انکھیلی گرئیٹرز کابھی بھی پوزیٹیف نہیں رہے ہیں نائی میں بھی آرہے ہیں، انکھمت ہے تو اس کا مطلب کہ کرائی پر زیادہ دروہی کرنا تو بندگے جنہ در آؤ انکھر آؤ جنگی ہے جی ہاں ہمارا ایک ریفارم کا پروسیس چل رہا ہے اور اس کانٹیکس میں کیف جسٹس پاکستان نے اس میں لیڈ لیوی ہے ان دی کانٹیکس کے اوورال پاکستان میں جو پولیس ایکٹر ہے وہ یونی فارم ہونا چاہیے سٹینڈرائیز ہونا چاہیے اور ٹو تھاؤزن ٹو اس پرابیلی بیس لائن پولیس ریفارمز اور اوور دا یئرز کے پی نے ریفارمز لائے ہیں تو اس کانٹیکس میں آج سے دو دن پہلے چھبیس تاریخ کو ایک پریزنٹیشن ہوئی ہے اور ڈراف پیس میں تقریباً تیار ہے میں ایک حال سے دو کو دوبارہ اس کانٹیکس میں ایک میٹنگ ہے پرنسپل یہ آ رہا ہے کہ پولیس سے فارم یونی فارم ہونے چاہیے اور پورے جتنے صوبے ہیں سب میں ایک سٹینڈرائیز ہونے چاہیے تاکہ افیکٹیولی پولیس کا کام ہو سکے اس کانٹیکس میں سب نواب شاہ نے دماغہ ہوا تھا سو سائیڈر جو ہے پکڑا دماغہ ہوا اس نے ایک زندہ پکڑا دیا پھر سٹینڈی نے چند دن کے بعد ایک اور ملچن کو پکڑا پھر پندرہ بیس دن کے بعد سٹینڈی نے ایدراباد سے ایک بندے کو راج پتانہ سے گرفتار کیا اس میں جو ہے تانے پانے ہونکے آپس میں ملتے نہیں ہے جو ماسٹر مائن کہلا رہا ہے وہ میٹرک پاس ہے جو کلپریٹس ہیں جو انہوں نے دماغہ کیا وہ جو ہے انڈیویسٹی کی گریٹویٹس ہیں تو وہ ذرا متنازع اس پہ ذرا بہت سارے سوالات ہیں اس پہ آپ کی کیا جو ہے پیش رکھ کیلئی تھی دیکھیں وہ پولیس سی ٹی ڈی نے اچھا کام کیا تھا ایک تو وہ ایورٹ ہو گیا ہے اور سبسیکونٹی لنکس کرنے کے بعد ان کے باقی گروپس کے نشان دے ہی ہو ہمیں اس میں بھی بہت اچھی لیڈ ملی ہوئی ہے اور جو مزید ان کے ارادے تھے پولیس نے اس کو سکسیسولی اوورکم کیا ہے اور اس کے جو میجر گینگ لیڈرز ہیں ان کو انہوں نے پکڑا ہوئے ہیں اور مزید انویسٹیکیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں انشور کے اس قسم کا دوبارہ واقعہ دیں شکریہ